السلام علیکم میں آج بادامی باغ ریلوے سٹیشن میں آیا ہوا ہوں آج میں اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ بھریشیا کا قدیم ریلوے سٹیشن بادامی باغ ہے یہ ریلوے سٹیشن سے چار کلومیٹر دور پر واقعہ ہے بادامی باغ ریلوے سٹیشن یہ ایسا ریلوے سٹیشن ہے جس کا پلیٹ فارم اوپر اور ٹکٹ کر نیچے ہے یہ ٹکٹ گر اس سے تھوڑا آگے ہے ہم اب ٹکٹ گر کی طرف پہنچ چکے ہیں یہ ٹکٹ گر ہے یہ کمیرشل سپروائزر کا دفتر اور یہ ٹکٹ گر ہے اور یہاں مطلف قرائے نامہ بھی لگا ہوا ہے جیسا کہ یہ آپ کے سامنے نارو وال یہ جیسا کہ آل سٹیشن کا قرائے نامہ بھی لگا ہوا ہے اس کا ٹکٹ گر نیچے تھا اور اس کا پلیٹ فارم اوپر ہے یہ ایسا کا قدیم ریلوے سٹیشن ہے اس کا تم میرے نام انیس سو چھے میں ہوا یہ جیسا کہ میں پلیٹ فارم کے اوپر آ چکا ہوں اور یہ مطلف آپ کو دفترز ہیں جہاں سے آپ کمپلین بھی ریسیف کرتے ہیں اور کمپلین دیتے بھی ہیں اور یہاں ابھی بیٹھیں یہاں ابھی مسافر ریل گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں یہاں ابھی نارو وال کی گاڑی آئے گی ریلوے سٹیشن سے ریلوے سٹیشن یہاں سے چار کلومیٹر دور پاکیا ہے یہ سیٹنگ ایریا ہے بادامی باغ ریلوے سٹیشن کا یہ بریج بنایا گیا ہے سن انیس سو پانچ میں اطلاع دوسرے پلیٹ فارم پر جانے کے لئے پل کا راستہ احترام احتیار کریں باہوکم ڈی ایس لہور آج ہم آپ کو بریج کی ہسٹری بتائیں گے یہ انیس سو چھے میں یہ انیس سو چھے میں بنا ہے میں اب بریج کے اوپر آ چکا ہوں یہ بریج کے اوپر میں آ چکا ہوں یہ انیس سو چھے اور انیس سو پانچ کے درمیان میں بنا ہے اس کے اوپر نیم پلیٹ بھی لگی ہوئی ہے یہ انیس سو چھے کی نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے بریج بیڈلر کی جانے سے بنایا گیا تھا ہوو وارچ یہ دیکھیں بریچ بیلڈرز کی طرف سے انیس سو چھے وین اور جس طرف میں نے جو ہمارا ریلویس ٹیشن ہے یہاں سے چار کلومیٹر دور ریلویس ٹیشن ہے اور یہاں بھی ریل گاڑی ناروال کی آئے گی موسیقی